میرے یاراں دلداراں نہیں غلطی میری ہے غلطی میری ہے کہ میں آپ نے ان کی باتوں میں آ گیا اور بھروسہ کر لیا آپ نے بھروسہ اور تم عمر مجھے ایسی باتیں یاد مت دلاو جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا میاں بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں اور طلاق تک کی نوبت میں بہت فرق ہے میں جانتا ہوں بات طلاق تک نہیں جانی چاہیے تھے جو کچھ بھی ہوا وہ غصے میں ہوا لیکن اب میں آگیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا بس افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر آپ لوگ پہلے ہی میری بات مان لیتے اور اپنی پلاننگ پر مجھے نہ چلواتے تو شاید معاملات نے خراب نہ ہوتا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں مریم میری بات پر بھروسہ کرے گی بہت محبت کرتی ہے ممجھ سے میں سمجھاؤں گا اسے کیا سمجھاؤں گے مریم اسد کی بیوی ہے کیا سمجھاؤں گے اسے میں اسے یہی سمجھاؤں گا کہ یہ سب آپ کی پلاننگ تھے آپ کا بھونڈا مزاک تھے بھونڈا مزاک تمہارے نزدیک یہ بھونڈا مزاک تھا تم جانتے ہو اس بھونڈے مزاک کی وجہ سے ہم پر کیا گزری مجھ پر میری پیٹی پر میری بیوی پر میرے پورے خاندان پر بھونڈا مزاک تم شکر کرو عمر کہ تم زندہ ہو مجھے اگر اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری پیٹی تمہیں پسند کرتی ہے تو خدا معلوم تمہارے ساتھ کیا کو چھوچکا ہوتا اور تم جانتے ہو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو تمہارے اس رویے کی وجہ سے تمہارے اس بہودہ ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہماری بات غور سے سنو اور بیسا کرو جیسا ہم کہہ رہے ہیں سوری بھابی میرا ہاتھ اٹھ کے آئے لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے آپ کی اس کی اور اپنی بھائی کے لئے کیا جب تک یہ اپنے آپ پر کابو نہیں پائے گا جب تک اپنے اٹھٹیٹیوٹ کو نہیں بتلے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا یہ کہہ رہا ہوں نے آپ سے ملوسیقی مرکل سے کچھ بات ہوئی ہے میرا دو میشہ سے اچھا مود ہوتا ہے آج پڑی نہیں آج کچھ الگسی بات ہے اچھا آم الگسی نہیں بھی ہے تو تبھی کھڑے کھڑے بنا لے گے بھی بات الگسی چل نکل دے ٹھیک ��를 امی! 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 کیا ہو گیا? آپ کو کسی کا فاؤں آیا بھائی کے فاؤں سے. بھائی کا! بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا? بھائی کا! بھائی! بھائی! உன்னைப் பதார் என்று வித்தும் காவி பரிஷான்? نہیں تو! اچھا! ویسے بیویاں تو ایسے موقع پر پریشان ہو جائتے ہیں! اچھا! یہ پریشان سب بھی گیا ہوتی ہیں! ایسے سب نہیں! اچھی والی! جو بیویاں اپنے شوروں سے بہت محبت کرتی ہیں! ایسی! تو آپ ایسا کریں نا یہاں لیتے آرام کریں میں جاتی ہوں آپ کے لئے اچھی باغی بی بی ڈھونڈ کر لاتی ہوں! سنو! نہیں! اب تم سے شادی ہو گیا تو تم سے ہی کام چلا گئے! بہری فائنی! اسے جتنا سکون تمہارے ساتھ ملتا ہے دنیا میں کسی چیز میں نہیں ملتا! ملتا ہے! اس ایکسیڈنٹ کے ایک فائدہ ضرور ہے! کیا? وہ یہ کہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ سکتا ہوں! آپ کے کھائیں اور چھپ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے اور زیادہ سوچنے سے منا کیا اور ہاں یہ زیادہ پھلنے سے بھی منا کیا اور میں تو بھول گئی اور میں دودھ رکھ کر آئیتھی کچھن میں نہیں, ٹھیک ہے آپ, ٹھیک ہے! ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک! بتاؤں گی! دوباؤں! میں تو بھادی ڈڑ گئی! ٹھیک! درنے والی کیا بات ہے ہو جاتی ہے اس طرح کی واقشیات حادثہ تم نے تو مجھے فون کر کے ایسے بلائیا جائے کہ وہ قیامت آگئی ہے اب تہنے کیا پروفان کڑا ہو گیا اچھے لگا کوئی بڑا حادثہ نہ ہو گیا اس لئے بلائیا تھا چیک ہو جائے کہ پشتے ہو تو انشاءاللہ میں مریم کو پیسے دینے لگی کیوں؟ ہزار خرچے ہوتے ہیں دوائیوں کے اس کے اس کے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ اس نواب صاحب کی ذمہ داری ہے تم نے خامقہ احسان چڑھا دیا کوئی احسان نہیں چڑھایا میں نے اور مریم نے لیا بھی نہیں پتہ نہیں یہ بات بے بات آپ اتنا چڑھنے کیوں لگی ہیں چڑھنی رہا ہوں میں اصول کی بات کر رہا ہوں بھار بے گئے آپ کے اصول مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہیں پتہ نہیں آپ اتنے مٹیریلسٹک کیوں ہوتے جا رہے ہیں زہیر میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسے جتنا سکون تمہارے ساتھ ملتا ہے دنیا میں کسی چیز میں ملتا ہے موسیقی موسیقی ایکسیڈنٹ بہت شدید بھی ہو سکتا ہے تو میں؟ اسد کی جانت بھی جا سکتی تھی موسیقی یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے ہاں لیکن صرف تمہیں واپس پانے کے لئے تم اس قدر گھٹیا ہو چکے اومیر میری محبت کو گھٹیاں مات کاؤ مریم گھٹیاں نہ کھاں تم نے اسد کی جان لینے کی کوشش کی ہے نہیں مریم اگر شان دینا چاہتا تو وہ اب تک زندہ نہ ہوتا چاہتے کیا ہوں تم تمہیں چاہتا ہوں مریم تمہیں بھاٹ نہیں سکتا کسی کے ساتھ مجھے تم سے اور تمہاری اس چاہت سے نفرت ہو چکی اومیر سنا تم نے میں اس نفرت کو محبت میں پھر سے بدلتوں گا مریم مجھے ایک موقع تو دے کر دے نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ محبت اور میری زندگی میں تمہاری لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں اسد سے بہت محبت کرتی ہوں سنا تم نے مریم مریم کس کا فون تھا بیٹھا زوہا زوہا کا فون تھا آپ سے جانتے ہیں اسے باتیں ہوتے ہیں اس کے پاس موسیقی 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 یہ تم سب سبہ کانے جا رہے ہو بھئی موسیقی 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 ایکسیڈنٹ بہت شدید بھی ہو سکتا تھا اسد کی جان بھی جا سکتی تھا اٹھکا ہے آپ ٹھیک ہوں, تمہاری تو ساری رات بے رام گزری ہوگی نہیں, تمہاری کو ٹھیک سوئیوں جتنا ٹھیک سے سوئی ہونا تو تمہارے چہرے سے ساف نظر آ رہا ہے میں نے تو کتنی دفعہ کہا کہ میرے کمرے میں سوچا لیکن مانی نہیں امی، نادیا کی در ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہے اور وہ شاہستہ کی کول آئی تھی کہہ رہی تھی کہ وہ سوپ بنا کر لا رہی ہے کیا بات ہے بیٹا دی تم پریشان لگ رہی ہو نہیں بپا میں ٹھیک ہوں مریہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم پریشان ہوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اوٹھے ہوئے مجھے کیا ہو سکتا ہے ریلیکس ہمارے بھک 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 بھکہ موسیقی وہ میرنے مجھے خود بتاؤں ہیں اینگے دارے جا رہی ہونا اچھتے ہیں جا کے بات کر لینا پاپا سوہاں، بھئے کتنی دیرے موسیقی دن میں لیکن پھر آمی ہمیں جانا چاہیے تھا مم پیسے ہونگوں میں پتہ نہیں کتنی رقم لے لی ہوگی مجھے تو لگتا ہے اسطح نے خود ہی اپنا ایکسیدنٹ کروایا آمی بز بھی کر رہا ایسی باتیں تو بات کریں پھر کیسے کروں جیسے لوگ ہیں ایسی ہی کروں گی بہت جھوٹے لوگ ہیں تم نہیں جانتے انہیں زہیر بھائی کھا آج کل چکاو ان کی طرف ہے بہی بیٹی دے دیا ہے مجبور ہے سب کچھ کرنا پڑتا ان لوگ کے لیے میں امیر کیا ضرورت تھی اس طرح کی حرکت کرنے کی میں کیا کہہ سکتی بھائی صاحب کیا کہنا ہے بھابی اس نے بہت خلط حرکت کیا مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی میں آپ سے بہت شرمنداؤں بھائی صاحب اور اس پر ترہ یہ کہ اس نے فون کر کے مریم کو بتا دیا اس بات کی کیا ضرورت تھی اسے بھائی صاحب میں نے بھی اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کیا سمجھاتی ہیں آپ کس طرح سے سمجھاتی ہیں آپ اب مجھے سمجھائیے نا مجھے بتائیے میں کیا کروں آپ ساتھا بہتر سمجھتے ہیں بھائی صاحب اب جو بھی کرنا ہے نا جلد سے جلد کریں مجھے بھی تو بولا تھا رہا ہمانے کہ کوئی کاروبار سوچ کے بتا دو کوئی مہنگا سا کاروبار بتا دو جس میں لاکھوں کی ضرورت ہوگی پھر وہ کون اور ہم کون کیا مطلب مطلب یہ کہ پھر کس نے دیکھی ہے شاہینہ بھاوی سے کہتی ہوں کہ تمہارا اور نادیا کی رکھستی کروا دیں بھائی ابھی تو زہیر بھائی سے ان لوکی بنی ہوئی ہے کل کلاں کو اگر مریم اسد کو لے کے الگ ہو گئی تو پھر ہم کس کے بھروسے پہ شادی کریں گے ہاں تو پہلے کس کے بھروسے کر رہے تھے ہم پہلے کی بات اور تھی ابھی موقع مل رہا تو موقع سے فائدہ نہیں اٹھا ہے بس تم زہیر بھائی سے کہہ دو کہ پندرہ لاک چاہیے ہیں پندرہ لاک ہاں اب باگل تمہارے اور میرے لیے بہت ہے پندرہ لاک ان کے لیے پندرہ لاک کچھ نہیں ہے پندرہ لاک سے کم مت بولنا پندرہ یکی موسیقی بہت دلچارہ تھا کہ کچھ مکت باپ بیٹی ایک ساتھ گزارے پاپا چانتے ہیں اس وقت میرا گھر سے نکرنا نام ناسب ہے اسر ٹھیک ہو جائیں گے تمہیں چکر لگا لگی پا کیوں بھی اب یہ بلا وجہ کی زد کیوں کر رہی ہے زد نہیں ہے پاپا میرا فرز ہے اب یہ کس طرح کا فرز ہے جو تمہیں اپنے پاپا سے دور کر رہا پاپا فرز تو ایسے ہوتا ہے ازنا سے مریم میں اکثر تمہیں فون کرتا ہوں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم آؤ تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو مریم دیکھو بیٹا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مجھ میں بہت گلٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت سیادتی کی ہے میں کیسے اپنی بیٹی کو ایک ایک غریبانہ اور اپاہج زندگی دے سکتا ہوں سو میں نے کیا ہے نا میں تمہیں اس سے باہر نکالنا چاہتا ہوں میں باپ ہوں تمہارا اتنا حق تو ہے نا میرا تم پر کاشا پاکی میں میرا نصیب لگتا تھا مریم میں جو کر رہا ہوں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں اور تم ایک بار پھر اپنے سے کچھ پہ مسلط کر رہا ہوں میں ایسا کچھ نہیں کر رہی ہو پاپ اسد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنا سیریوس ہے اس طرح میں نے چھوڑ کر نہیں آسکتی اور سچ پوچھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تو اب تم اپنے باپ کی سوچ کی خوش لگا رہی ہو ایسا نہیں ہے باپا چھو ٹھیک تم سمجھنا ہی چاہ رہے ہو تو سمجھ لو میں تمہیں اس زندگی سے باہر دکھاتا چاہتا ہوں کیا آپ کو باقی میں لگتا ہے کہ آپ کے بس میں ہے یہ سب کچھ کیا باپا میں آپ کی جذبات ہی بہت کلر کرتی کیا باپا میں آپ کی جذبات ہی بہت کلر کرتی کیون جذبات میں کیے گئے مزید کسی فیصلے کا حصہ بننے کی حمت نہیں ہے مجھ میں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میری پریشانیوں کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا باپا آپ میری مجبوری کو بھی سمجھے ہیں میں اس رشتے کو پوری امانداری سے نبھانا چاہتی ہوں اس سے کہ تو پیس میرا ساتھ دے اس میں کیا ساتھ دوں تمہارا تم اپنی کوئی پریشانی مجھ سے شیئر ہی نہیں کرتی ہو کہتی تو ہوں باپا جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہی سے تو کہتی ہوں امیر سے جب گھبرا گئی تو اللہ کے بعد آپ ہی سے تو پناہ مانگی میں لگا میں جانتی ہوں کہ آپ کا سایہ مجھ تک کوئی کڑی دھوپ نہیں آنے دیں بس امیر سے بہت بہت برگ گئی ہیں میری امیر سے بات ہو گئی ہے آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا موسیقی 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 اللہ نہ کرے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں امی نے بھی خام خواہ مجھے آج آج آفیس سے چھٹی کروا دی ہے ان کو فکر ہے آپ کی اس لیے اور پتہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے تو انہی نے کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں لاپروای کی وجہ سے نہیں موسیلی پریشانی کی وجہ سے ہوتے اس لیے خوش رہا کریں ڈاکٹر تو وہ ابھی بہت کچھ کہتے ہیں ان کا کہہ جو کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں زندگی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ہر وقت آپ کچھ نہیں رہ سکتے ہیں حضور لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا حضور اے چلو جی میں اس لائٹ کو بھی ابھی جانا میں ایک منٹ آتی ہوں آہ بہت ہی بڑی بے وکوفی کی ہے تمہیں اور تمہارے انہی ہماکتوں کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں اس بات کس کس بات پہ شرمندہ ہوگے تم تو تمہیں ضرورت کیا تھی اس حرکت کی اس مجھے غصہ آگیا تھا میں بہت خواہ یہ کوئی چسٹیفیکیشن نہیں ہے اب آپ کی کی سوچیں بھائی صاحب یہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے بھابی میں نے یہ سوچا تھا کہ مریم اس بات پہ خفا ہو کے آ جائے گی گھر چھوڑ دے گی اسا ریاکشن میں کوئی غلط فیصلہ کرے گا اور میں اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس کا کیا کیا جائے گا تو پھر اب اب یہ کہ اب میں مریم کو کنونس نہیں کر پا رہا وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے سامنے ڈال بن کے کھڑی ہو گئی ہے میں کچھ بھی کہتا ہوں اس کا جواب دیتی ہے اور مجھے لا جواب کرتی ہے انکل آپ چاہتے کیا مجھے بتائیے مجھے بتائیے تم کیا کروگے تم شاید اب کچھ بھی نہیں کر سکتے مریم کے دل سے اسد کو نکالنا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے میں مریم کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں اس کا دل بدل دوں گا اچھا کیا تم یہ 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 سب کر سکوگے بغیر کسی سنگین جرم کے پلیز ٹرسٹ اس بار کوئی غلطی رہی اور موں اٹھا کر کوئی بھی فیصلہ مت کرنا جو کچھ بھی کرنے لگو مجھے انفارم کرتے رہنا پلیز جی ٹھیک تم جاؤں مجھے بھابی سے کچھ پاک ٹھیک چلا، اب آپ سوڑنے کی مش TensorFlow آپ اسے definitive کے راسخواbur میںše مل چیزیں آپ سوڑ جаств noting کیسے سوچوں گے تم نے تو میری نینڈی اُڑھا دیا مجھے لگ رہے میں کسی پرانی داستان کا ہیرو ہوں اور تم بھی رہا ہوں اور مامو مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہے ہیں سوچوں مزاق کر رہا تھا سوچوں گے مزاق کر رہا ہوں میں کیا سوچا تم ہوں کس بارے ہیں میں مستقبل کی بارے ہیں اپنے بارے ہیں اپنے بزنس کے بارے ہیں سوچ لوں گا اس کے بارے میں کمال کتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم سنجھیدہ اس سے زیادہ کیا سنجھیدہ ہو جو میں اممہ اور کیا چاہتی ہیں آپ اپنے بزنس پہ دہان دے اپنے اوپر دہان دے اور سب سے زیادہ اپنے غصے کو لگام دو جس کی وجہ سے تمہیں ایک سنگین جوہن کر چکے ہو تو اتنا مت دراؤ میں کہ اپنے ہی نظروں میں کر چکے سب ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا مریم تمہاری طرح شادی کو غیر آہم چیز نہیں سمجھتی وہ جیسا بھی اس کے ساتھ گزارہ کر رہی ہے اب مجھے انتاظہ ہوا ہے کہ مریم کے اندر کتنا صبر ہے وہ کتنی برداشت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہی ہو آپ بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں سمجھنے کی کوشش ہی تو کر رہی ہیں ہر بات ہر بار اگر میں تمہاری ماں نہ ہوتی نہ تو میں کبھی بھی زہیر بھائی کو تمہارے لیے اتنا نا اکساتی بھی بھی ہوش میں آج جانتے ہو تم تم اگر یہ حرکت نہ کرتے تو سہیر بھائی اب تک نوٹس بھیجوار چکے ہوتے ہیں ساتھ وہ بول رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں میں نے خود نوٹس دیکھا ہے آپ کو Κοιμη�손�Ш آپ کی�� آپ مجھے لیکن اگر تم خود ذکر کر دیتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیا بتایا مریم نے وہی جو تم نے کہا ہوگا بتانے کو ہے کون ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے پڑتا ہے میرے ساتھ ہم اپنے لئے نہیں پوچھ رہی ہوں تمہارے پاپا کے لئے پوچھ رہی ہوں آج کل اسٹیٹس کو لے کے وہ زیادہ ہی کونچس ہو جائے لیکن ماما عصر بھائی کی دفعہ تو انہوں نے ایسا کوئی ایشو نہیں کیا مریم کا ماملہ دوسرا تھا اب پہلے کر لیتے تو بہتر ہوں اب جو بات بے بات شاہینہ واجی کو سناتے ہیں بچ شاہینہ اسی لئے کہہ رہی ہوں تمہارے پاپا نے جو سوال کرنے ہوں مجھے پہلے سے پتہ ہیں تو پہلے ہی پتہ کر لیتے ہیں اچھا نا ماما ایک دفعہ گھر تو بلوا لے انہوں کو ابھی اسے ٹینشن لے بھی رہی ہیں اور دے بھی رہی ہیں دفعہ اچھا چلو مجھے بات تو کر لیتا ہاں اچھا اچھا یہ زوہا آج پر آپ کی زیادہ لادلی ہے کیا ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے مجھے تو اپنی دونوں بیٹھیوں سے محبت ہے بھائی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب آپ کو مریم کی پہلے کی طرح پرواہ نہیں رہی یہ تم کیسے کہہ سکتی کیونکہ اگر آپ کو پرواہ ہوتی تو تو آپ اسر کو اپنے گاروبار پر سوال آنے میری بات ہو چکی ہے مریم سے میں نے سمجھا دیا ہے اسے اور وہ سمجھ گئی کیوں نہیں سمجھے کیا ہوا کچھ کہا ہے اس نے تم سے ہر بات کہنے کی نہیں ہو پیسے اب اسد کیسے بھابی اب اسد کیسے بھابی آفیس گیا بھائے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہے آپ ایسی پریشان ہو رہی تھی بس اللہ نے کرم کیا ہے فزیلا ایک بات کاؤں بھابی آپ سے ہاں کہو بیسے آپ کو زہیر بھائی کا بہت اثر ہے اب دیکھیں نا یاد ہے ایک دفعہ آپ کے دیور بیمار پڑ گئے تھے سالہ سال لگ گئے تھے مجھے ان کے کرساکار میں فزیلا ہم نے زہیر سے تو کچھ بھی نہیں لیا وہ الگ بات ہے کہ آپ نہ مانیں اچھا خیر چھوڑیں یہ بتائیں کہ مریم اپنے کمرے میں ہے نہیں مریم اپنے ماں کے دھر گئی ہوئی ہے کل اس کی چھوٹی بہن کی منگنی ہے اچھا نادیا کان نادیا تو یہیں گئی ہوئی ہے پڑوس میں اپنی دوست کے پاس چلیں اچھا بیسے بھی لڑکی کے سامنے اس کی شادی کی بات کرنا اچھا نہیں کیا مطلب فزیلا؟ مطلب یہ کہ ابھی کامران اور نادیا کے نکاح کو بہت دین ہو گئے اب میں چاہ رہی ہوں کہ رکھ ستی ہو جائے دونوں کی بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن کامران کوئی کام بھی تو نہیں کرتا ابھی نہیں کامران انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کرنے والا ہے اپنا چلو تمہاری بات تو ٹھیک ہے اب اساد آئے گا تو پھر بات کرتی ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت دین ہو گیا ہے نکاح اسے نئی نی چیزیں اور نظر آ رہی ہیں آپ کے گھر میں زہر میں ہی نہیں دیا کرا کیا مجھے اس فیاضی کی وجہ جان سکتے ہوں اس فیاضی کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں اچھی ترح جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے تمہیں پھول بہت پسند ہے ہم جب تک کہ یہ مرحان آجائے ہاں کیونکہ تم ایک چیزیں پرفیکشنیسٹ ہوں تمہیں چیزیں پرفیکٹ پسند ہیں افکرس اچھا تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میں کسا لگتا ہوں مطلب مطلب میری اممہ کہتے ہیں کہ مجھ میں بہت برائیں ہیں بہت سی خانمیہ ہیں تو بتاؤ تمہیں برائیاں نسر آتی ہیں امم کی بات کو دل پی نین نے لینا چاہیی ایسے بھی یہ لوگ ڈ فASSن ہوتے ہیں آج کل کی نسل کے لیے کعا ٹھیک ہے کیا غلط ہے انہیں کیا پاتا اگر میں تمہاری ترہا اپنی اپنی امم کی بات کو دل پی لینے لگ گی constrained تو مجھے تو دل پی dont Megahいます جائیں گے ہے I love these I know I know Chaloh تمہیں چیسی cofi بلاتی 我要 after you اسلام علیکم مریم اسلام علیکم کیا زیادہ ہوں سچی تمہیں اتھی چلتی منگلی کرنے کی میری مرضی تمہیں کیا چھو یہ بتا تیاریاں کیسے چل رہے ہیں بہت اتھی جاریاں ساریم کی ماما نے پیارا اڈریس دیا ہے مجھے دکھاؤ اب یہ دکھاتی ہو اب اسب بھائی آئے ہیں نہیں وہ ابھی بہر سے چھوڑ کر چلنے کے ہیں کہتے کہ لائیں گے منگلی والے دن چلو ٹھیک ہے چلتے کہ ہوں یا کیا HEREЮ گو THANKYOU میں سوچ رہی تھی کہ ہم دینر ساتھ واہر کریں گے میں ایتا ہے بالکل REALLY تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا اتنی ظلدی ماں گے طبیعت تو ٹھیک ہے میں تم سے کچھ پوچھنا تھا اگر میں تم سے کوئی کام کروں تو تم بھی مان جاؤ گی کیا کام اے یار ایک چلی بہت ہی آسان سا کام ہے کام تو بتاؤ تمہیں تمہیں کسی کو ٹریک کرنا ہوں گا ٹریک کرنا ہے کس کو مریم کے شوہر اسد کو مہین موسیقی موسیقی موسیقی